رام مندر کے نرمان میں ویسے تو لوہے کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ایشیا کا سب سے بڑا بھیلائی سٹیل پلانٹ کا اسپات آیودیا میں بن رہے شری رام مندر میں اپنی اگرڑی بھومی کا نبھارا ہے رام مندر کے دھانچے کے لیے تیار کیے جانے والے سٹرکشر میں بھیلائی سپات سیندر کا اہم یوگدان ہے شتیز گڑھ اپنے بھانجے کے لیے بننے والے وشال مندر کے لیے ہزاروں ٹرن لوہا سپلائی کر چکا ہے اب تک آیودیا میں رام مندر نرمان کے لیے ایک سو نبے ٹن ٹی ایم ٹی سٹیل بھیجا جا چکا ہے یہ بھیلائی کے لیے بے حد ہی گروہ کی بات ہے آیودیا میں بھگوان رام مندر کے نرمان کے لیے شتیز گڑھ کی دھرتی سے لوہا وہاں بھیجا جا رہا ہے اس سیندر کا اسٹیل اپنے خاصیت اور کوالیٹی کے لیے پورے دشو میں پرسد ہے اس پر یوجنا کے لیے ٹی ایم ٹی بار کا اتفادن پلانٹ کے آدھونک بار اینڈ راڈ مل اور مارچنٹ مل دونوں میں کیا گیا ہے بار اینڈ راڈ مل میں اتفادت پانچ سو پچاس ڈی گریڈ کے بارہ میلی میٹر ویاس والے لگ بھگ ایک سو بیش ٹن ٹی ایم ٹی بار بھیجا گیا ہے وائی مارچنٹ مل میں اتفادت سامان گریڈ والے 32 میلی میٹر ویاس والے لگ بھگ 65 ٹن ٹی ایم ٹی بار کو آیودھیا بھیجا گیا ہے اس ٹی ایم ٹی بار کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھوکم رودھی بھی ہے کروڑوں ہندوستانیوں کے آستھا کا کیندر جو رام مندر آیودھیا میں بن رہا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں سوباہ کی پرابت ہوا ہے کہ ہم 500D جو ٹی ایم ٹی بار ہے وہ ہم سپلائی کر رہے ہیں رام مندر کے نرمان کے لیے تو بھلائی کا اس پاس جو ہے رام مندر کو بھی ایک مجبوطی دے گا دیش کے ساتھ ساتھ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارا آدھونیت مل ہے جو بار اینڈ روڈ مل اور دوسرا جو ہمارا مرچنٹ مل ہے یہاں سے ہم ان کو بار کی سپلائی کر رہے ہیں